پشاور ظلمی کو ٹرنومنٹ سے باہر کرنے کے بعد آج اسلام آباد یونائٹڈ فائنل کی ریس کی دوڑ کے لیے لاہور کلندر سے ٹکرائیں گے اسلام علیکم سامہ ٹیجٹل کے پلیٹ فرمز پر میں ہوں سحیل خان اور آج پاکستان سپر لیگ میں ایک بہتی امپورٹنٹ مقابلہ ہے کالفائر ٹو اور کل پہلے بعد کر لیتے ہیں جو مقابلہ کھیلا گیا اسلام آباد یونائٹڈ پشاور ظلمی کی ڈیمو کے درمیان جس میں ایک فتح ملی اسلام آباد یونائٹڈ کو بہت ہی کنسٹرکٹڈ فارمنس اسلام آباد یونائٹڈ کی جانے سے سامنے آئی اور اس پہ ہم اگر بات کریں پشاور ظلمی کے دو ویٹرنز کامران اکمل و شویب ملک نے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور یہ جو وکٹ آج کل لاہور کذافیس جی ڈیم میں یوز ہوتی نظر آ رہی ہے اس میں وہی بیٹر زادہ در کامیاب ہیں جو کہ اپنی ننکس کو کنسٹرکٹ کر کے کھیلتے ہیں وکٹ پر سٹے کرتے ہیں ٹائم لیتے ہیں اور سکو کرتے ہیں ایسا ہمیں کرتے ہوئے نظر آئے کامران اکمل اور اس کے بعد شویب ملک بھی ہمیں ایسا ہی کرتے ہوئے نظر آئے اور ایک ریزنبل ٹوٹل پشاور نے حاصل کر لیا تھا حسن علی نے اچھی بالنگ کی اور جواب میں اگر میں بات کروں تو اسلام آباز یونائٹڈ کی ٹیم بلکل گیم کو ڈیپ لے کر گئے اور اس وکٹ پر اگر آپ کو میچز جیتنے ہیں تو آپ کو یہی اپروچ اپنانی پڑے گی رائٹ فون تا ورڈ گو آپ اٹیک نہیں کر سکتے آپ کو اننکس کو ڈیپ لے کر جانا ہوگا اور پھر فنش کرنا ہوگا جب آدم خان آؤٹ ہوئے لیکن اس سے پہلے ایلکس ہیلز کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے سب سے پہلے تو وہ چلے کیسے ببل فٹیگ کی وجہ سے لیکن انہیں واپس بلائیا گیا انہوں نے اپنی ٹیم کی بات مانی واپس آئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک شاندار میچ وننگ ایننگز کھیلی اب میں یہاں پہ بات تھوڑی سی کروں گا پشاور ظلمی کی پشاور ظلمی وہ ٹیم ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ایس ایل میں انٹرنیشنل کرکیٹرز کو پاکستان لانے میں جس ٹیم نے سب زیادہ گردار دا کیا تھا وہ وہ ٹیم تھی پشاور ظلمی جسے دیرن سیمی جو اپنے سارے پلیئرز کو لائے تھے دوزار سترہ میں ملان جارڈن مالن سیمیلز سیمی خود آئے تھے اور اس وقت ان سب کا آنا بہت بڑی بات تھا اور کہا یہ جاتا تھا کہ پشاور ظلمی کا اس میں نوٹ آٹ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے جس طریقے سے وہ پلیئرز کو لے کر اس کے بعد بھی ہمیں بڑا اچھے اچھی چیزیں پشاور ظلمی کا حاصل لیکن اس کے بعد جو انہوں نے درن سیمی کے ساتھ کیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بات کا ایمپیکٹ اتنا پڑا ہے جو اوورال انٹرنیشنل کرکیٹرز ہے کہ شاید پشاور ظلمی کے جو انوائرمنٹ ان کی بڑی تعریفیں ہوا کرتی تھی ہیں جنہیں سکا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ فیملی انوائرمنٹ اپ وہ بات نہیں رہی سیمی کے ساتھ جو واقعہ پیش آئے تھے کہ لیونگسٹن کی انگلی زخمی تھی روکا ہونے بھی جا سکتا تھا شاید کنونس کیا جاتا یہ وہی اگر کیا سیمی ہوتے تو مج بڑے سے تبدیلیاں آگئی ہیں اور اب جو انوائرمنٹ کی بات ہے وہاں اسلامباد یونیٹ کی ٹیم نے بہت ایکسٹالوری جس طرح ایلکس سیلزن نے سپورٹ کیا یہ سیم گوز فور راشد خان لاہور کلندرز کے لیے تو یہ دو ٹیم ہیں اب اس معاملے میں ہمیں بہت آگے آگے نظر آتی ہیں اسلامباد اور لاہور جو اپنے پلیئرز کو بہت بہتر طریقے سے نہ صرف کرکٹ کھڑاتی ہیں بلکہ ان ایک ایسا ایڈماثیر انوائرمنٹ فرام کرتی ہے کہ پ تین ہونا چاہتے ہیں کل کے میچ میں عظم خان نے بھی ہٹنگ کی اور میں نے جیسے کہا بال بائی بیٹ تو اس طرح نہیں آ رہی تھی اس کے باوجود انہوں نے اپنی کوشش کے ذریعے سے میچ کو ڈیپ لے گئے پھر ڈاوسن اور فہیم عشف نے فنش کیا علی ماجد کو راہ مٹیریل کے طور پر استعمال کیا گیا اور وہ کوئی اتنے زیادہ سودبند ثابت نہیں ہوئے پہلے اور کے بعد ہی ریڈ ہو گئے اس کے بعد بینی حاول کھیلے وہ بھی کوئی زیادہ اچھی بالنگ نہیں کر سکے ایک وک میں جو ڈیٹا پر بڑا بلیف رکھتی ہیں اب کولن منڈو کی فٹنس کے معاملات اگر کولن منڈو سمہا فٹ ہو کر آگئے آج کے میچ پہ کھیل لیا انہوں نے بھی تو پھر تو ہم کہیں گے کہ اسلام آباد کی ٹیم اپنی اسی فل سٹریند پہ آ جائے گی لاہور کلندس کی ٹیم کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈیویڈ ویزا کی جگہ پہ فواد احمد کو چانس دینا چاہیے کیونکہ ویزے سے نہ وہ اتنی بالنگ کر آ رہے ہیں اور نہ وہ بیٹنگ میں کچھ کر پا رہے ہیں اگر فواد کھیلتے ہیں تو تین بڑے اچھے سپنرز کے آپ کے بارہ عوض ہو جائیں گے جو حفیظ پٹیل اور فواد کر سکتے ہیں جو اسلام آباد کو کئی نہ کئی جو ہے وہ تنگ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے ورنہ مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد کو بہت زیادہ ایج اس میچ میں حاصل ہوگا اور اسلام آباد کی ٹیم کے پاس زاہد محمود اور شادہ آف خان جیسے کھلاری موجود ہیں کھیل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فاس بولنرز بھی موجود ہیں تو کیا لاہور کی ٹیم رسک لے گی ویزا کو ڈراؤپ کر کے فواد کو کھلانے کا یا پھر وہ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہری بروگزہ فلس سالٹ کو ڈراؤپ کرنے کا ایسنگ نہیں سوچ جا سکتا ورنہ ایک کام ہو سکتا تھا کہ سالٹ کو ڈراؤپ کرتے اور دشاہ نشف سے کیپنگ کراتے لیکن اتنے کی میچ میں کیپر کو اس طرح تبدیل نہیں کرنا چاہیے تو میرے یہ خیال ہے کہ ویزا کی جگہ اگر فواد کھلیں آج چار آپ کے یہ اوبرسیز پیز ہو جائیں گے اور ایک اچھی سٹرانگ ٹیم آپ کی بن سکتی جو اسلام آباد کو ٹف ٹائم دینے کی صلحیت رکھتی ہے اور ایک اور بات بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور میں صرف فخر زمانی ہیں جو پروپر بیٹنگ کر رہے ہیں یعنی رنس کر رہے ہیں برکس نے سو کیے تھے اسلام آباد کی کمزور بارلنگ اٹیک کے سامنے اور لاہور نے دونوں میچ اسلام آباد کو ہرائے ایک تو سیکنڈ سرنز ٹیم کو ہرائیا تھا اور پہلا میچ بڑا سرلنگ تھا جس میں زمان خان نے آخری اوبر بڑا زبدست کروا کے میچ اتوا دیا تھا لاہور کو تو اب تک لاہور نے اسلام آباد کو اسیزن میں جیتنے نہیں دیا اپنے خلاف لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ صورتحال تبدیل ہوگی اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم مجھے زیادہ ایچ پر نظر آرہی ہے ویل جیکس جو کل نہیں چل سکے آج مجھے سرکتا ہے کہ وہ بھی اچھا کھیلیں گے اور اگر ہیلز ویل جیکس منرو بھی اویلیبل ہو گئے شادہ اور ایک سٹرونگ لائن اپ بنتا ہے تو مجھے نہیں رکھتا کہ لاہور کے لیے زیادہ مقابلہ کرنے کے لیے کچھ ہوگا تو میرے آج کے میچ میں جو امید ہے اور پریڈکشن ہے وہ تمام کی تمام سلام آباد یونائیٹڈ کے ساتھ ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں اور سما کے تمام دیجیل پلیٹ فارمز کو لائک شیئر اور سکسرائب کرتے رہیں